ہاں بس سر کیا رمضان کے روزے مطلوبہ نتائج پیدا کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے بھی ہوتا تو بڑا بہترین ہوتا کہ ہر سال لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں کیا رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے جس کے لیے یہ ایکسرسائز کی جاتی ہے جس کے لیے یہ اتنی کٹھن ایکسرسائز سے گزرا جاتا ہے اصل میں بات یہ ہے روزہ دراصل مسلمان کے اندر خلوص کی انتہا پیدا کرنے کا نام ہے اخلاص کیا مراد ہے کہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور یہ گیارہ مہینوں کے بعد ایک مہینے کی ایکسرسائز دراصل اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی ایکسرسائز سے گزریں جس کے بعد ہم اپنا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوں اصل میں دیکھ لیجئے کہ جائز کام مثال کے طور پہ دن کی روشنی میں کھانا پینا اور شادی شدہ مرد کا مباشرت کرنا یہ عام دنوں میں جائز ہے لیکن رمضان میں روزہ کی حالت میں یہ جائز کیوں نہیں ہے یہ ایک بڑی ایک اپیلنگ کوسچن ہے یہ والا کہ عام دنوں میں جو چیزیں جائز ہیں ان دنوں کی اس خاص روزے کی ڈیوریشن میں وہ چیزیں جائز کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ عام دنوں کے وہ احکامات وہ اصول ہم لوگ فالو کرتے ہیں کہ دین اسلام میں یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم جائز کام کرتے ہیں اور ناجائز باتوں سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں لیکن رمضان کے اس خوبصورت ایکسرسائز والے ٹینئور کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ پریکٹس کروانا چاہتا ہے کہ جائز تو کام تم کرتے ہو عام اصول و عام دنوں میں میرے کہنے پر ان دنوں میں یہ جائز چیزیں بھی تم پر بین کر دی گئی ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے مقدم اصول نہیں ہے تمہارے لیے مقدم میرا حکم اور میری رضا ہے میں اگر چاہتا ہوں کہ تم دن کے وقت کھاؤ پی ہو بھی نہ تو بھئی اس کی کوئی بظاہر فلسوفیکل یا سائنٹیفک ریزن تو نہیں ہے فقط کس لیے ہم ایسا کرتے ہیں بھئی یہ اللہ کا حکم ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تیس دنوں کی پریکٹس ہمارے باقی گیارہ مہینوں کے لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کے کرنا ہے ایک بات یہ یہ ہے نظریاتی اصلاح کہ ہم نے اپنا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے کرنا ہے گویا مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ نیکی کیا ہے نہیں کہہ تو نیکی اللہ کی مرضی کا نام ہے اللہ کی مرضی کا نام ہے نیکی اور جہاں تک معاشرے میں اثرات کی بات ہے جو آپ کا question تھا وہ یہ ہے کہ معاشرے میں وہ اثرات دیکھئے روزہ کا سب سے پہلا جو physical effect ہے نا وہ کیا ہے کھاتے پیتے شخص میں یہ خیال پیدا کرنا کہ بھوکا بھوک کے وقت کیا کرتا ہے پتہ ہے کھانے پینے سے اسے فیل کرو کھاتے پیتے لوگوں اسے فیل کرو کہ تم چودہ گھنٹے نہ کھاؤ تو تمہاری کیا حالت ہوتی ہے اور جو بارہ مہینے اس مشکل سے گزرتا ہے اس کی کیا قیفیت ہوگی گویا اللہ تعالیٰ کھاتے پیتے لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنے معاشرے کے محروم لوگوں کی فیلنگ کو ذرا جج کر کے دیکھو کہ ان کی فیلنگ کیا ہوگی جو فیلنگ تمہاری رمضان میں اثر سے لے کے مغرب کے دوران ہوتی ہے ایک غریب اور محروم آدمی کی بارہ مہینے وہی قیفیت ہوتی ہے لہٰذا کھاتے پیتے لوگ اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کریں کہ کھائیں اور لوگوں کو کھلائیں بھی اور ویسے بھی اسلامی معاشرہ دوسرے لوگوں سے جڑا ہوا معاشرہ ہے دین اسلام کے اندر تو بات ہی احساس کی ہے دوسروں کا خیال کرنے کی ہے زکاة کو آپ دیکھ لیں بھئی آپ کی اپنی کمائی ہے آپ نے خود کمائی حلال طریقے سے کمائی لیکن وہ کمائی بھی آپ کے لئے حلال تب ہوگی جب اس میں سے اڑائی پرسنٹ آپ کسی غریب کے لہٰذا مجھے یوں ہی لگتا ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک میں اگر یہ فیلنگ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ محروم لوگوں کا حق ہماری جیب میں موجود ہے جب تک ہم وہ پے نہیں کریں گے تب تک معاشرے میں وہ اثرات پیدا نہیں ہوں گے وہ اثرات پیدا کرنے کے لئے یہ ایکسسائز چاہئے تو میں سمجھتا ہوں اگر اسے پریکٹیکلی ہمیں کرنا ہو پریکٹیکلی اس بات کو انڈر پریکٹس لانا ہو تو میں سمجھتا افطاری کے وقت جتنا سامان ہمارے سامنے پڑا ہوا ہو اس میں سے ایک کولی سالنگ اس میں سے فروٹ کے دو پیسز اٹھا کے دیکھئے جو محروم ہے جس نے سارا سال اس طرح کا فروٹ نہیں کھایا اگر اسے آپ لوگ اپنے اس کھانے میں اس حد تک بھی جا کے شامل کریں گے آپ یقین کیجئے جو اس قربانی کے بعد آپ کو روحانی سکون میسر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے نتیجے میں تبدیلی یہ پیدا ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس میں سے کسی محروم آدمی کو ہم دیں اور آپ یقین کیجئے کہ دنیا میں جتنے لوگوں نے اس وقت تک ان کی یادیں موجود ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو جمع کرنے کی بجائے اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنے پر